اللہ بول اللہ بول تبریز کے لیے سوٹ سبول نجیب کہاں ہے؟ تبریز کو کس نے مارا؟ سبود کیوں بھیڑ کا شکار ہو گئے اور گوری لنکیش کو گولیوں کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ جب بھی وکاس کے جھوٹے جملے آپ کے کانوں میں تھوسے جانے کی کوشش کی جائے تو ان سوالوں کو یاد کریے گا ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ نجیب یا تبریز یا پہلو خان جیسا نام آپ کو لے کر نفرت کے ماحول کو تیار کر سکتا ہے نفرت اس حد پر جا چکے کہ ایک آٹو ڈرائیور مدھی پردشوی جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کیسی چل رہی سکتا ہے سرکار کو بہت خلاب ہے بھوٹ کچھ ہے لیکن مسلمانوں کے دیماغ کو ایک چی کر دیا ہے اس کے یہ بات کیا بتاتا ہے کہ نفرت سے بہت دینوں تھا اگر آپ صرف آنکھڑوں کو دیکھ لیجے وشنے پانچ سالوں میں ریلیجیس مینورٹیز مسلمان کرشن سکس کے خلاف پانچ سالوں میں ایک بزار انکیس ایڈ کرنے کے واقعات ہوئے ہیں جس میں بارہو سال سے زیانے لوگ محل ہوئے ہیں ایک سو بائیس لوگ جس میں بہت کتھاٹ ہوتا رہی ہیں اور نرسی میں بھی انہوں نے ساف ساف آ کر یہ کہا ہے کہ کسی بھی ہندو کو اسے کو یا کسی کا نام ایسے کسی بھی ہندو سے ریلیٹڈ اگر کسی کا نام آ جائے تو اس کو چھوڑ کے جانے نہیں دے تو یہ ساف دیکھا رہا ہے کہ آپ ایک پرٹیکلر کمیونٹی کو سیپ کر رہے ہیں اور آپ ایک پرٹیکلر کمیونٹی پر ایڈاک کر رہے ہیں یہ بھی لیکن ہے کہ نجیب سال نجیب علمہ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا تچھے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ساماجک کورھ کیول ان ناموں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اس وچار دھارہ کے خلاف بھی ہے جو دھرم نرپکشتہ میں یقین کرتا ہے غلط کو غلط اور صحی کو صحی کہنے کا مادہ رکھتا ہے افسوس جنک ہے کہ ہماری سنسطھانے بھی کتصت راجنیتک وچار دھارہ سے پریریتھ ہو کر کام کر رہی ہیں تین سالوں میں نجیب کو نہ ڈھونڈ پانا پولیس یا سی بی آئی کی آکھ شمتہ نہیں بلکہ ان کی کشلتہ کا اداہرن ہے سنیئے کیسے نجیب کو نہ ڈھونڈ پانا پولیس کا ناکارہ ایٹٹیوڈ نہیں ہے بلکہ اس میں تو میں مانتا ہوں کہا پولیس نے بہت ایفیشنسی کے ساتھ بہت کیپیبلیٹی دکھاتے ہوئے ایک اتنے اوپن اینڈ شٹ کے اس کو کمپلیکیٹ کیا ہے اس ویچاردھارہ کے کارن ہی لوگ بولتے ہوئے لکھتے ہوئے ڈڑھتے ہیں جھجکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمت کر کے کچھ لوگ اپنے ویچاروں کو ابھیبیقت بھی کرتے رہے ہیں بلکہ ہر سمیں لگتا ہے اس میں کوئی شرم کے بات نہیں ہے اس سال نجیب آیا تھا دو سال شدہ میں اسی سال میلے چینل میں پڑھتا ہے بلکہ رکھتا ہے کہ اگر پلیکس دن کو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے وہ گائب ہو سکتا ہے تو آپ کبھی بھی ہو سکتے ہیں اس وقت میں لکھنے سے پہلے لوگ دو ہاتھ ساچتے ہیں کہ کہیں کوئی ان پہ یہ سپورٹ نہ دیکھتے کہ آپ کیا لکھیں ڈر کے ماحول کو من کی مضبوطی سے جیتنے والے یہ لوگ جن میں سچ کہنے کی ہمت بچی ہے وہ دشینت کے اس شیر سے طاقت پاتے ہوئے وہ مطمئن ہے کہ پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لئے دار جمعت مطمئن ہے دار جم料 دار جمعان ہے دار جمعان ہے دار جمعان ہے دار جمع بے قشون دار جمعا دار جمعا